چونکہ میں پارلیمنٹری ایفیرز کمیٹی کا ممبر ہوں اور سابقہ اس مزارت کا جس کو محترم لاو میسٹر صاحب چلا رہے ہیں اس کا ایک ادنا سا وزیر بھی رہا ہوں وہاں ان کے ساتھ کوئی ڈیڑ پونے دو گھنٹے بحث موبائیسہ میں نے کیا اپنے نکات جو وہاں رکھے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ہاؤس کے سامنے بھی اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا پاکستان کی پارلیمان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد کیلئے ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کیلئے یوز کرے گی پہلے میں اپنے قانونی نکات سامنے رکھوں پھر اس پہ پولیٹیکل ایک منٹ کے اندر بات کروں گا پہلی بات جناب سپیکر صاحب یہ ہے کہ آپ قانون سازی پروسپیکٹیو کرتے ہیں آج اگر ہم کوئی عمل کریں اور قانون میں وہ جرمت نہیں ہے اس کو آپ آنے والے قل میں قانون سازی کر کے ہمیں گزرے قل کے کسی عمل کے لیے جیل میں نہیں ڈال سکتے آج اگر مجھے کوئی رائٹ مل رہا ہے مجھے کوئی جاداد میں حصہ مل رہا ہے قانون کے مطابق آج میرا رائٹ ہے تو کل قانون سازی کر کے آپ مجھے اس سے محروب نہیں کر سکتے اس لیے آج جہ میری جماعت کو ایک رائٹ مل رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ریزرف سیٹیں ملیں اور مانارٹیز کی سیٹیں ملیں اور اکتالیس ممبران اسمبلی کو جناب سپیکر حق کے اختیار دیا گیا حق کے انتخاب دیا گیا کہ آپ جس بھی جماعت کے پاس جانا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ شامل ہوئیے یہ رائٹ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مل گیا آپ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ قانون سازی کر کے ہمیں سپریم کورٹ کے اس حق سے جو ہمیں فیصلے کے بعد ملا میجارٹی ڈیسیجن کے بعد آپ ہمیں محروم کر سکتے ہیں دوسرے اس میں جناب سپیکر صاحب نکتہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ انتالیس ممبران اسمبلی کو ہمارے آپ کے ہمارے سیوان کے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر گردان آ گیا سپریم کورٹ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا مہترم سپیکر صاحب تو اس میں مہترم جٹ صاحبان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے تو جب ہم سیاسی جماعت تھے تو میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پارلیمنٹری افیرز کی کمیٹی میں پوچھا کہ کیا جب الیکشن والے دن ہمیں حق حاصل تھا سپریم کورٹ کہا رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور چیفز جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کو ہمارا موقف سننے میں اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی تحریک انصاف ایک جماعت تھی تو سپیکر صاحب الیکشن والے دن جب ہمارے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ ڈال لے گئے وہاں بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں تھا تو میں نے الیکشن الیکشن سے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ کیا یہ ڈس آنسٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بیرست گوھر صاحب یا عمر عیوب صاحب عمر عیوب صاحب یہ پاکستان طریق انصاف کے آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اہل نہیں ہے کہ ان اکتالیس ممبران کو پارٹی میں ایکسپ کریں تو ان انتالیس کو آپ نے کیسے ایکسپ کیا کیا ان انتالیس کیلئے طریق انصاف حلال ہے اور ان اکتالیس کیلئے حرام ہے پھر الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا آپ اس فیصلے کے جو ریٹروسپیکٹر ایفیکٹس ہیں کیا آپ اس کو ایکسپ کرتے ہیں مزے ایکی بات سنیے الیکشن کمیشن نے حکومت کے ریٹروسپیکٹر ایفیکٹ کے حق میں بات نہیں کی اس لئے جناب سپیکر صاحب ہمیں اتجاج کر رہے ہیں ہمارے ممبران اتجاج کر رہے ہیں ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے آپ قانون سازی بے شک کیجئے لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونے چاہیے اللہ کے سو ناموں کے نیچے کھڑے ہوکے آپ طریق انصاف کے ممبران اسمبلی کو طریق انصاف میں جانے سے رکھنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے اس سے رکھنے کے لیے اور اخلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں انشاءاللہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی رد ہوگی کیونکہ اس کے پیچھے پارلیمنٹ نہیں کھڑی اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی فستائیت کھڑی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے